موسیقی دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغل اولا بکمالہی دوستو میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفی مدینہ امیوپیتک کلینک اٹک سٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ایم مدینہ امیوک کلینک دوستو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پائلز جسے امرائیڈ یا بواسیر بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ بیماری ایک کامل بیماری ہے یعنی میل اور فری میل میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے یہ قابل علاج ہے امیوپیتک میں اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے اس ویڈیو میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ پائلز کیا ہے اس کی اقسام اس کے ہونے کے اسباب علامات اور امیوپیتک میں وہ کونسی میڈیسن ہے جن کے استعمال کرنے سے اس مرض سے نجات حصل کی جا سکتی ہے دوستو پائلز اریکٹر میریہ کے اندر خون کی نالیاں یعنی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جب خون کے رکنے کی وجہ سے ان میں پھیلاو آ جاتا ہے تو اس کے وینز کی پھولنے کی اس کنڈیشن کو پائلز کہتے ہیں پائلز دو طرح ہی ہوتی ہے ایکسٹرنل پائل اور انٹرنل پائل ایکسٹرنل پائل جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یہ اریکٹر میریہ کے بار والے ایریہ میں ہوتی ہے جہاں سے ہم سٹول خارج کرتے ہیں وہاں پر سوجن اور خارج رہتی ہے جو ایکسٹرنل پائل ہوتی ہے اس میں درد ہوتا ہے لیکن عام طور پر اس میں بلڈنگ نہیں دیکھی گئی دوستو جو ایکسٹرنل پائل ہے بعض اوقات اس میں جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ باہر کو پرولیپس کر جاتی ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم پرولیپس پائل بھی کہتے ہیں ایکسٹرنل پائل کو بادی بواسید بھی کہا جاتا ہے اگر انٹرنل پائلز کو دیکھیں تو جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ انٹرنل پائل اریکٹر میریہ کے اندر ہوتی ہے یہ جو انٹرنل پائلز ہے یہ پین لیس ہوتی ہے اس میں درد نہیں ہوتا لیکن بلڈنگ اس میں پائی جاتی ہے اس کو ہم خونی بواسید بھی کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پائلز ہو سکتی ہے تو جو اس کی سب سے جو مین کاز ہے جو دیکھی گئی ہے وہ ہے کرونک کسٹیپیشن یعنی قبض کا بہت عرصے تک رہنا اگر آپ کو قبض ہے اور وہ ایک پرانی قبض ہے تو وہ آپ کی جو پائلز کا سبب بن سکتی ہے دوسری جو اس کی کاز ہے وہ ہے پوریسید زنگی زنگی کو بڑے جو ہے وہ کہہ اس میں بڑے مزے سے گزارنا یعنی اس میں اکسائز نہ کرنا بلکل فارق بیٹھے رہنا تیز مثالوں تار چیزوں کا استعمال کرنا تو یہ چیزیں وہ ساری چیزیں ہیں جو پائلز ہونے کا سبب بن سکتی ہے جو اومیڈی ایریا ہے یعنی نمی والی جو ایریا ہے اس ایریا میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے بھی پائلز ہو سکتی ہے موٹاپا اس کا کاز ہو سکتا ہے پائلز کا خوراک میں فائبر کا کم استعمال کرنا یہ بھی پائلز کا سبب ہو سکتا ہے اور تیز مثالہ دار چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا یہ بھی پائلز کے سبب سے ایک سبب ہو سکتا ہے اگر ہم اب علامات کو دیکھیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے تو اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کو پائلز کی شکایت ہو رہی ہے سب سے پہلے ریکٹم ایریا سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی ریکٹم ایریا میں اس کو درد رہنا شروع ہو جائے گا ریکٹم ایریا میں خارش ہوگی مریض کو کنسٹیپیشن جو ہے وہ رہنے لگے گی مسے بن جائیں گے اور بعض اوقات جو وینز ہیں وہ پرو لیپس کر جاتی ہیں اور وہ ریکٹم سے باہر آ جاتی ہیں اور اس کو بعض اوقات جو انہاد کی مدد سے دوبارہ ریکٹم کے اندر کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ علامات ہیں جو پائلز کی موجودگی کو زہر کرتی ہیں دوستو اومیوپیتھی میں پائلز کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے ایسے کیس جو پائلز کی وجہ سے جن کی سجلی ریکمنٹ ہو چکی تھی الحمدللہ وہ کیس اومیو کے استعمال سے بغیر اپیریشن کے شویاب ہو چکی ہے اب میں آپ کو کچھ میڈیسن بتاؤں گا جو اکارڈنگ ٹو سیمٹمز ہیں یعنی علامات کے مطابق ان کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور آخر میں میں آپ کو ایک بباسیر کا کمبینیشن بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے آپ کی جو یہ بباسیر کی شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم سیمٹمز کے مطابق میڈیسن کو دیکھتے ہیں جن کے علامات کے مطابق ان میڈیسن کا بہت اچھا ریزلٹ ہے سب سے پہلی میڈیسن ایلوز ایلوز میڈیسن میں جو پیشنٹ کی سیمٹمز ہوتی ہیں اس میں وہ تھنڈا پانی لگانے سے سکون محسوس کرتا ہے اور جو پرولیپس پائل ہے یعنی وینز کا اریکٹم سے باہر آ جانے میں جو آ جاتی ہیں تو ایسے پیشنٹ میں کوئی ایلوز بہت اچھے نتائج دے گی اس کے علاوہ خانہ جو ہے مریض جو ہے بغیر کسی کوشش کے اور احساس کے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا ہے اس میں ایلوز بڑا اچھا کام کرتی ہے دوسری جو میڈیسن ہے وہ کالنسونیا ہے کالنسونیا سپیشلی جو پریگنٹ لیڈیز ہوتی ہیں پریگنسی کے دوران اگر ان کو پائلز کی شکیت ہو جائے تو بہت اچھا یہ ریزلٹ کالنسونیا ایسی پریگنٹ لیڈیز بہت اچھا ریزلٹ پائلز کی صورت میں دیتی ہے لازمی نہیں ہے کہ ہم یہ صرف پریگنٹ لیڈیز بے استعمال کر سکتے ہیں کارٹنگو سنٹمز ہم اس کو جیڈس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تیسری جو اس کی میڈیسن ہے وہ ہے اسکولس ہیپس یعنی اسکولس ہیپس کی اگر آپ پیکلور سمٹمز کو دیکھیں اس کی خاص سمٹمز کو دیکھیں تو آپ کو یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے پائلز کا لیکن اس کے ساتھ پائلز کا ہونا ضروری ہے تو پیشنٹ کمر درد اور ہپ جوائنٹ میں وہ درد محسوس کرے گا تو میروٹیکم ایسٹرم نیکس میڈیسن ہے میروٹیکم ایسٹرم میں مریض جو ہے وہ چھوہ جانا بالکل برداشت نہیں کرتا چاہے وہ ہاتھ ہو چاہے وہ کپڑا ہو کوئی بھی پارٹس ہو وہ اس کو چھونے سے جو ہے اس کو پین شروع ہو جاتا ہے اور اس میں وہ کنسٹیپیشن اس کو رہتی ہے وہ کافی دیر تک پارٹ پہ بیٹھتا ہے سٹول کے لیے اور بہت اوقات جو یہ جو پرو لیپس ریکٹم ہے وہ پرو لیپس کر جاتی ہے تو اس میں میروٹیکم ایسٹرم بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد نیکس میڈیسن کارٹنٹو سیمٹرمز میں ایم ایم ایلیس ایم ایم ایلیس میڈیسن خون کو روکنے کے لیے وان آف ڈی بیسٹ میڈیسن کاؤنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم مادر ٹینکچر اور ٹو اینڈرڈ میں یوز کریں تو اس کے بڑے اچھے اریزائٹ ملتے ہیں تو خون کو روکنے کے لیے ایم ایم ایلیس بیسٹ میڈیسن اگر کسی کو خونی بابس ہی جائے تو وہ ایم ایم ایلیس لازمی یوز کریں اس کے بعد میڈیسن ہے ریٹینیا ریٹینیا اگر سٹول کرنے کے بعد جو ہے پیشنٹ کو کافی دیر تک درد رہتی ہے اس میں جنم رہتی ہے تو ریٹینیا بڑا اچھا اریزائٹ دیتی ہے اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ ہے پریکم پریکم میں اگر پائل کے ساتھ درد ہے اور درد بہت زیادہ ہے اور وہ درد ناقابل برداشت ہے تو ہائپریکم بہت اچھا اریزائٹ دیتی ہے اب دوستو میں آپ کو ایک کمبینیشن بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو یہ بابسیر کی شکایت ہے کچھ عرصہ یہ میڈیسن استعمال کرنے سے انشاءاللہ اسے نجات ملے جائے گی دوستو یہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں قبض نہ ہونے دیں پانی کا زیادہ استعمال کریں اکسائز کریں تمام قسم کے گوشت اور تیز مسالہ دار اشیاء مرچوں کا استعمال بلکل نہ کریں ان چیزوں سے پریز کریں یہ اگر ان پریز پر آپ عمل کریں گے اور یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کو بابا صحیح کی شکیت سے جنگ نجات مل جائے گی اب وہ میڈیسن نوٹ کر لیں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے سلفر ٹو انڈرڈ سلفر ٹو انڈرڈ کو آپ نے صبح خالی پیٹ تین کترے لے کے ڈیٹلی آپ نے زبان پر ڈالنے ہیں صرف دن میں ایک دفعہ صبح کے ٹائم اور خالی ٹائم خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنے ہیں دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے نقس و میکا نقس و میکا بھی آپ نے ٹو انڈرڈ لینی ہے اور جو پہلی میڈیسن میں نے آپ کو بتایا سلفر وہ بھی ٹو انڈرڈ لینی ہے اور نقس و میکا بھی ٹو انڈرڈ نقس و میکا ٹو انڈرڈ لے کے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ قبل اس کی بھی تین کترے ڈیٹلی آپ نے زبان پر استعمال کرنے ہیں ان میڈیسن کے ساتھ آپ نے جو تین میڈیسن اور استعمال کرنی ہیں وہ محشیہ کی طرح میڈیسن اور آپ اچھی قپنی یعنی شواب جرمی کیلئے اون میں ایسیڈ بیروڈی grass آپ نے 30 میں لینی ہے دوسری میڈیسن ہے stranded یہ ابی آپ نے 30 میں لینی ہے اور تیسری میڈیسن ہے یہ تینوں میڈیسن لینے کے بعد آپ نے ان کو ٹینوں کو ایکویلی preço مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ان کے دس قطرے آپ نے دو کون پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے ہدا گھنڈا پاک صبح دوپیر شام استعمال کرنے اور انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے یہ میڈیسن اگر آپ کچھ عرصہ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ جو بوصیر کیش کہتا ہے وہ ختم ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو بوصیر پر میری یہ چھوٹی کوشش پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب اور لائک کریں اگر آپ میرے چینل کے پہلے سی سبسکرائبر ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ سکتا جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے تینکیو بر واشنگ اس ویڈیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ